لائٹ جل کے ہورائے میں اچھا اب یہ پتہ نہیں گلتی چلی ہے یا جان پوچھ کے جڑائی ہے اتنا ڈیفرینس ہے اس گراؤنڈ میں اور ندی میں تو سوچو ہی ہم جب بار آنے پر دور دور تک پانی بھر گیا تو یہاں تک ٹائی کے ہوگا اگر یہ ٹاور نہیں ہوتا تو کتنا مست بھی آتا گراؤنڈ کا تو بھائی ٹوس جیت کا ہم نے لے لیا ہم پر پہلے فیلڈنگ تو اب بولنگ کرنیاں میں قال Pew ویڈا رسول ڈیوڈا رکر کرٹھے ہیں ایک نئی ویلک کی ایک نئی شعبات کے ساتھ تو آج ہم آئے اپنے نئی ویلک کی ملتنگ کرنے سیٹی فوری اس گراؤنڈ ہے آج کا اور گراؤنڈ اچھا ہی دکھ رہا ہے اسے بس ثوڑی گھانس بڑی ہے ابھی یہ ندی کے بغرب میں گراؤنڈ پڑتا ہے اس لئے ابھی جو ہنڈل میں بار آئی تھی اس کی وجہ سے اس میں پانی گھس گیا تھا تو گھانس ابھی بڑی ہیں بہت جلدی گھانس بڑی ہو جاری ہے ایسا بتایا ابھی ہمیں راج بھائی نے تو دیکھتے ہیں کیسا مینچ ہوتا ہے اور آٹفل تھوڑا سلو ہونے کے کارن مجھے لگتا ہے تھوڑا لوئی سکورنگ مینچ ہو سکتا ہے تو بنے رہے بلوگ میں تو یہ ہونے والا آج کا ہمارا گرام تھرٹی آرڈ کے اندر کی تھوڑی گھانس ٹھیک ہے وہاں کی اور یہ بہار کی تھوڑی بڑی ہے گھانس ڈیو دیکھو یار اگر یہ ٹاور نہیں ہوتا تھا کتنا مستویو آتھا گراؤنڈ کا اور یہ یہاں پر نیٹس ہیں دیپو اور وہاں سے بھائی بھائی بولنگ کرتے ہوئے ہیں پر اور یہ ہے ندی جس کی میں بات کر رہا ہوں گراؤنڈ سے بلکل سٹی ہوئی یہ ہنڈن ندی تو اتنا ڈیفرینس ہے اس گراؤنڈ میں اور ندی میں تو سوچوئے ہم جب بار آنے پر دور دور تک پانی بھر گیا تو یہاں تک پائی گیا ہوگا پورا گراؤنڈ یہ ایک مہینے تک ڈوبا ہوا تھا جس کے ایسے گھانس بہت جلدی پڑی ہو رہی ہے صبح کا پفر سلوٹ کا میچ اور فلٹ لائٹ جل کے ہورائے میچ اب یہ پتہ نہیں گلتی چلی ہے جان پوچھ کے جلائی ہے یہ ایک کھمدے کی چلی ہے باقی تو بند ہیں باقی تو ساری بند ہیں یہ ڈوبا ہی جلی ہے پتہ نہیں کیسے تو بھائی ٹوس جیت کا ہم نے لے لیا پر پہلے فیلڈنگ تو اب بولنگ کرنے کرنیا میں آج پھر میں بولنگ ساتھ اپننگ کروں دیکھتے ہیں کیسے بولنگ ہوتی ہے جلدی جلدی انہیں روکنے کی کوئی سکریں گے پوننٹ ٹیم کو تو بھائی دس آور میں 64 رن ہو چکے ہیں اور اس آج تین وکیٹ یہاں پر ہو چکے ہیں ایکسٹرا کیا رن بنے ہے ایکسٹرا میں نے آج تھوڑے زیادہ دے دی ہے اور ایک دو بولر نے اور دے دی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے 64 رن بن پایا انہاں موسکر سے 40 رن کے قریب ہوتا ہے ان کے بہت اچھی بولنگ ہو رہی ہیں ایک اور وکیٹ یہاں پر گڑ چکی ہے سمساد بھائی نے بہت اچھی بول ڈالی بیٹسمن سوچتا ہی رہ گیا آگے کھیلوں یا پیچھے کھیلوں اور دوویدہ میں جا کے بولد ہو گئی بہت بڑی ہے بول یہ سمساد بھائی دوارہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ ہوتا ہے بوجھے روگا کا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بجھنا سوچتا ہی رہ گیا آگے کھیلوں پیچھے کھیلوں آگے کھیلوں پیچھے کھیلوں پہلے وہ پہلے وہ آگیا پھر پیچھے ہوا تو بھائی کیا کیپنگ ہو رہی ہے بہت بھائی کے دوارہ ایک اور اسٹرم پہ یہاں پہ ایک اسٹرم تو اپنین ٹیم کھائی گئی لیکن یہ والہ تو بہت زیادہ کلیر تھا پاسٹ بولنگ پہ بھی آگے سے کیپنگ کرنا کچھ آسان بات نہیں ہوتی تو بہت زیادہ اچھے کیپنگ کرتے ہوئے یہاں واسپ بھائی اور ایک اور وکیٹ گرتے ہوئے یہاں پر تیرہ اوپر ہو چکے ہیں پر تیہتر رن بنے اپنین ٹیم کے اور چار وکیٹ یہاں پر گر چکے ہیں جس میں سے دو وکیٹ سائد ٹالی بھائی نے لے لی ایک امن نے لے لی امن اور واسپ بھائی نے سٹمپ کر کے اور ایک سائد سمساد بھائی نے لیا تو اکل بلا کے بہت ہی اچھی بولنگ ہو رہی ہے پر ابھی تک سب سے بس میں نے تھوڑے ایکسٹرا جاتا دے دی اور نہ بیٹ سے تو ان کے رن آئی نہیں ہے میرے دو اور میں تین رن ان کے بیٹ سے آئے ہیں باگی سب ایکسٹرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میچ کا تیرہ اوپر تیہتر رن تو بھائی بیس اوپر میں بنا پائیں اپوننٹ ٹیم ایک سو چوبیس رن ایک سو پچیس رن کا ٹارگیٹ ملائیں ایک سو پچیس رن بنانے ہی پیس اوپر میں تو بعد میں دو اوپر میں رس ٹھیک نکلے تالیب بھائی نے بہت اچھی بولنگ کری آج اور سمساد بھائی اور ساکیب کی تو اچھی چلی رہی ہے بولنگ تو دیکھتے ہیں بنا پاتے ہیں کتنے دیر میں بنتے ہیں ہم پرن تو بھائی اوپننگ پہ جا چکے ہیں ہم پر ساہد بھائی اور امن اور یہ اب فرسٹ پول امن فیس کر رہا ہے اور بھائی یہ فیلڈ لگا رہے ہیں بہت تکڑی لگ رہا ہے پہلے اور میں وکٹ لے کے ہی مانیں گے پہلے بول بڑھی ہے ڈیفینس تو بھائی گیار آؤور میں ہو چکے ہیں ہمارے چونسٹ رن اور چھائے وکٹ یہاں پر گر گئی ہیں بہت جلدی اچھی بولنگ کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اب میری بیٹنگ آنے والی ہے آنے والی ہے آرے والے والے آرے والے 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 موسیقا 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 موسیقا